وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا نَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَٰهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف واسے یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں ابلیس ملعون کے بارے میں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اس چینل میں نبیوں کے قصے اور دینی مسائل قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کیے جائیں گے تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں حق سبحانہ تعالی نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی ایک صورت شیر کی دو صریح صورت بھیڑیے کی یہ دونوں صورتیں قدرتِ الٰہی سے دوزخ سجین میں جا کر آپس میں مل گئیں اس سے عزازیل پیدا ہوا اس نے وہاں ہزار برس تک خدا تعالی کو سجدہ کیا پھر ہر طبقہ زمین پر ہزار سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا حق سبحانہ تعالی نے اس کو دو بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا وہاں ہزار برس خدا تعالی کو سجدہ کیا نام اس کا خاشع ہوا اور وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا پھر ہزار سال خدا تعالی کو سجدہ کیا وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا پھر تیسرے آسمان پر جا کر ہزار سال رب العالمین کی عبادت کی وہاں نام صالح ہوا اور چوتھے آسمان پر بھی ہزار سال عبادت کی وہاں اس کو ولی کے نام سے پکارا گیا پھر پانچویں آسمان پر ہزار سال سجدہ کیا نام اس کا عزازیل رکھا گیا بعد اس کے چھٹے آسمان پر جا پہنچا وہاں بھی ہزار سال عبادت کی پھر ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں ہزار سال رب العالمین کو سجدہ کیا حاصل کلام یہ ہے کہ ایک بالشت کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے سر اپنا نہ جھکایا اس کے بعد عرش معلہ پر جا کر چھ ہزار برس تک حق تعالی کی پرستش کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر جناب باری میں عرض کی کہ خدایہ مجھے لوہ محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں اسرافیل علیہ السلام کو باری تعالی کا حکم ہوا کہ اسے اٹھا لے جب وہ لوہ محفوظ پر گیا نظر اس کے نوشتے پر جا پڑی اس میں لکھا تھا کہ ایک بندع خدا چھ لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے گا تو خدا تعالیٰ چھ لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں چھ لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا جنابی باری سے آواز آئی کہ اے عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خدا بند کا نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ کر رکھ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے بارہ ہزار برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت اللہ لعنت اللہ کی اس پر ہے جو اطاع نہ کرے اللہ کی تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی ہزار سال خزینہ وار بہشت کار ہے اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کا اس جہاں کے ہزار سال کے برابر ہے پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر ہزار برس تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا جبرائیل مکائل اسرافیل عزرائیل اور جمیع ملائکہ اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفارشی کریں گے تاکہ خدا تعالی ہمارا گناہ معاف کرے ایک روز نظر فرشتوں کی اس نوشتے پر لوہ محفوظ کی جا پڑی اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پٹنے لگے تب وہاں کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دیم دیم مارتے ہو انہوں نے کہا کہ لہوے محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے سب کوئی اس بات کو سن کر خاموش ہو رہے اور ایک دن عزازیل نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی جنات میں پردہ زمین میں آپس میں کشت و خون و فساد برپا کیا ہے مجھ کو ان پر سپہ سلال کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالو جناب باری تعالی نے قبول فرمایا تو عزازیل چار ہزار فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا کسی کو قتل اور کسی کو کوہ قاف میں ڈال کر روی زمین کو مفسدوں سے پاک کیا تو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب اور لائک ضرور پہ دیں اور کمنٹ بیکس میں اپنی رائے دیں موسیقی